اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا لا يغفر میں اللہ پہ اتنا زور اس لئے دے رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اللہ نہیں بخشے گا جب بھی ہم ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کوئی بھی خیال تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا خفر و رحیم وہ تو بخشنے والا ہے کیا ایسی بات ہو گئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی اللہ نہیں بخشے گا نہیں بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا کس سے اللہ اتنا ناراض ہے کیا کام ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے شریک ٹھہرایا جائے اور بخش دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی جو اس کو بھی وہ چاہتا ہوگا جو ابھی عمل ہوگا یا جس کے لئے بھی وہ چاہتا ہوگا وہ بخشش کا پرمانہ دے سکتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں بخشا تو بہت ہی یہ اہم بات ہے کہ انسان اس بات کو سیریس لے کہ شرک کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو وہ غفور و رحیم ذات نہیں بخشے گی اس کو جس نے کہا کہ میرے پاس پہاڑوں کے برابر اور آسمان تک بھی تمہارے گناہ آ جائیں تب بھی میں ان کو بخش دوں گا لیکن اسی حدیث میں آتا ہے لیکن تب کہ میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا تب میں اس بندے کو بخش دوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک اتنا قبیر گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ پہ جو پہلا گناہ آتا ہے وہ شرک ہے تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اسی کا اولت ہے توحید توحید اس کا اولت ہے توحید کو سمجھیں گے تو شرک کی سمجھ آگئی توحید کی تین قسمیں ہیں یہ آپ لکھ لیں تین قسمیں ہیں توحید کی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کو رب ماننا اس میں اس کو ایک ماننا کہ وہ مالک ہے وہ پالنے والا ہے وہ مجھے سروائبل دینے والا ہے میری ذات قائم اس کے ذریعے ہے یہ سب اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے یہ سب یہ توحید ربوبیت میں آتا ہے توحید اسماع و صفات میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے کام کرنے والا ہے جو بھی افعال ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کوئی اور نہیں کرتا تو اسماع و صفات جتنی بھی اللہ کی ہیں ان کو ماننا اور توحید علوہیت کیا ہے توحید علوہیت اصل میں یہ ہے توحید فی العبادت یاد رکھئے ایک بات ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن آپ کا کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے تو پھر وہ کیسے مشرک تھے مشرکین مکہ ان کی بات کی جا رہی ہے جب وہ کہا گیا جب وہ بحری جہازوں میں جاتے ہیں سمندروں کے اندر اور طوفان میں ان کے جہاز پھنس جاتے ہیں تو پھر ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں تو کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے حج کرتے تھے وہ اللہ کے گھر کا لبائک اللہ ہم لبائک بھی کہتے تھے تو کیا بات تھی پھر کہ کس چیز کے خلاف اسلام آیا کہ یہ شرک ہے اور یہ نہیں کرو یہاں دیکھیں وہ اللہ کو مالک مانتے تھے خالق مانتے تھے یہ مانتے تھے کہ اللہ کام کر رہا ہے سارے لیکن کہاں پہ گڑبر کہاں تھی پرابلم پھر کیا تھا پرابلم یہ تھی اللہ کے وجود کو ماننے میں پرابلم نہیں تھی پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس کے بعد یہ تو ہم نے مان لیا مگر اب عبادت کے لائق یہ بھی ہیں یہ جو ہمارے جو بھی نیک لوگ دنیا سے گئے گئے یا کوئی پرشنے ہیں یا کوئی کوئی ہیں اور عبادت کیا ہوتی ہے لوغت میں عبادت کا مطلب ہے الْعِطَعْتُ بِالْتَظَلُلُ عِطَعْتَظَلُلُ عِطَعْتَظَلُلُ کے ساتھ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات ہوتا ہے انتہائی آجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کر کے حقیر کر کے نیچہ کر کے کسی کی عبادت کسی کی اطاعت کرنا اس کا حکم ماننا یہ ہوتی ہے عبادت محبت کے ساتھ یہ ہوتی ہے عبادت آپ حکم چلے اس کو مانے نہ مانے اس کو سمجھ لیا کہ ہم عبادت ہی کر رہے ہیں لیکن عبادت کو کرنے کے کہیں کس طرح سے آپ اس کا اظہار کریں یہ تو ایک بات ہوگئی نا دماغ آپ اظہار کیسے کرتے ہیں دعائیں سجدے نمازیں قربانیاں منتیں مرادیں بھروسیں اس طریقے سے آپ عبادت کو منفیسٹ کرتے ہیں آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ریچولز رکھیں یہ مراسل میں عبادت ہے آپ کیا ہوتا تھا دعائیں ان کی کسی اور کے سامنے سجدے ان کی کسی اور کے سامنے یہ یہاں پہ ہی تو شرک آ جاتا ہے یہیں پہ تو ہے کہ عبادت میں شرکتیں یاد رکھیں دنیا میں کوئی مشرق ایسا نہیں ہے آپ ہندووں کو بھی پوچھ لیں اوپر والا کسی کو مانتے ہیں نا کہتے ہیں اوپر والا وہ ایک ہی ہے تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کوئی ہائی نہیں عمران بن حسین جب جس وقت مشرق تھے اس سامنے سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے خداوں کو مانتے ہیں بولے سات کو مانتا ہوں چھے چھوٹے ہیں تو ایک بڑا ہے تو بڑے کو تو وہ بھی مانتے تھے تو اصل بات ہے کہ شرک علوہیت میں کرتے تھے عبادت میں کرتے تھے اطاعت میں کرتے تھے سمجھائی جبکہ اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے کسی کے یہ شان نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سمجھا گئی بات اور آج دیکھیں آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے حال یہ ہے ان کا کہ آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں گے جگہ جگہ پہ قبریں بنائی گئی ہیں اور پھر ان قبروں کو باقاعدہ پوجہ جاتا ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے آپ کہیں گے عبادت تو نہیں کرتے وہ عبادت تو اللہ ہی کرتے عبادت کیا کیسے نہیں کرتے جبکہ وہ دعائیں ان سے مانگتے ہیں سجدے باقاعدہ قبروں پہ کیے جاتے ہیں ان کی طرف مو کر کے اور پھر اس کے بعد کئی کھڑےوں کے سپیکروں پہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی کیوں نہ ہم ان سے مانگے دیکھو جی پانی میں جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ بھی تو مدد مانتا ہے کسی سے تو وہ مدد مانتا ہے تو ہم بھی اگر ہماری کوئی نصیبت ہے تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو یہ بھی آگے اللہ کو کہہ دیں تو ہم تو اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا یہ بات اللہ کے سامنے کر دیں آپ ہماری یہ کام ہمارا کروا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں ستر صحابہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا دھوکے کے ساتھ لے جا کے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی یا اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو دے دینا یہ نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہاں پہ شہید کیا جا رہا تھا وہ ان سے کہہ دیتے ہیں آج شرک کتنا ہو رہا ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان کو پکاریں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے وہاں سے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں جبکہ صحابہ کا طریقہ دیکھیں ہم نے تو دیکھنا نہیں کہ صحابہ کرام نے کیا اسی طرح کیا تھا حضرت عمر کا جب آتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی غاری میں حدیث ہے کہ تو کیا فرماتا ابباس کو لے کر گئے تھے بارش کی دعا کرنے کے لئے اور کیا فرماتے کہ یا اللہ جس وقت تیرا نبی زندہ تھا تو اس وقت ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے بارش کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں بارش کے آپ وہ نہیں ہیں ہم میں تو ہم آپ کے چچا کو لے کر آئیں کیوں وہ جا کر قبر پہ کیوں نہیں کہہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے بارش کی دعا کرتے ہیں اللہ سے ہم میں ہمارے پر بارش ہو جائے کیوں نہیں انہوں نے کہا وہ جس سوچیں اللہ اکبر ایک آدمی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا تھا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی اتنا ناپسند کیا تھا کہ فرمایا تو مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے یہ کہو کہ صرف یہ کہو جو اللہ چاہے بس ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزد معاج بن جمل کو اس سواری کے پیچھے بٹھایا تھا تو ان کو بہت ساری نصیتیں گی تو آخر میں فرمایا جب تم سوار کرو تو صرف اللہ سے کرو جب تم میں مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا تو کیا صحابہ کو یہ مطلب نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی ڈوبرا ہو پانی میں تو وہ کسی کی مدد چاہے تو ہم تو اس لیے ہی پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا فلاں مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد یا غوث آدم مدد ہم تو کن کن سے مددیں مانگتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں یا کنستائین جھوٹ بولتے ہو یا کنستائین اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں جھوٹ کہ جب تم زندگی میں ہمیشہ کبھی یا علی مدد کبھی یا رسول اللہ مدد یا محمد مدد یا فلاں مدد جب تم زندگی میں یہ کہتے تھے تو یا کنستائین کیا کیا اس کا مطلب رہ گیا کیا یہ جھوٹ نہیں ہے بیر ہاں کوئی زندہ ہے تو آپ ضرور اس کو کہیں اب کیا ہم کہنی سکتے بیٹے پانی لے کر آؤ کیا ہم مدد نہیں مانگ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا کہ من انساری اللہ کون میرا اللہ کے مددگار ہے اللہ کے کاموں میں تو انہوں نے نہیں مدد مانگی تھی مانگی تھی اور مانگ سکتے ہیں اس طرح مدر زندوں سے کہا تھا غیب میں کسی کو نہیں پکارا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کا تو سب نبیوں کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی ہے ان کا یہ نام ہوگا تو وہ غیب سے پکارتے رہتے ہیں اور ہم نے آج بنا لیا کہ آدم علیہ السلام کی جو بکشش ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح ہوئی تھی انہوں نے دیکھا تھا اوپر تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا محمد تو انہوں نے کہا اللہ میں ان کے اس سے مانگتا ہوں یہ کہاں سے گھڑی بھی حدیث ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہمیں یہ نہیں کہا مجھے پکار لیا کرنا جس وقت میں چلا جاؤں گا دیکھو تم میری قبر پر کہہ سکتے تھے نا ہاں یہ ضرور ہمیں بتایا دیکھیں یاد رکھیں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کوئی بات ایسی نہیں جو تمہاری بلائی کی ہو اور میں نے نہ تمہیں بتائی ہو ہاں یہ ضرور فرمایا لوگوں درود پڑا کرنا اول آخر درود پڑا کرنا درود پڑھو گے تو دعائیں قبول ہوں گی تو یہ بھی فرما دیتے تھے کہ میری قبر پر آوگے تو دعائیں قبول ہوں گی کیوں نہیں کہا اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ دریائے راوی جب پیچھے ہٹا ہے تو وہاں پہ ایک جناب قبر تھی نیچے اللہ تعالی ہمیں ماف کرے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں نیچے سے قبر نکل آئی تو وہاں پہ انہوں نے چادر ڈال دی اور وہاں پہ اب وہ بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پہ ساری منتی مرادیں شکا دیں خدا جانے کس کی قبر اور سب سے پہلی بات یہ کہ پانی کے نیچے قبر رہے کیسے گئی پہ کچھی قبر تو رہی نہیں سکتی پانی کے نیچے تو اتنے عرصے سے پانی کے نیچے تھی اب وہ پانی پیچھے ہٹا تو قبر ایکسپوز ہو گئی اور بس لوگوں کو موقع مل گیا وہ وہاں پہ بیٹھ گئے پھر وہ کچھ بھی بد کی قمر ہے کس کی قبر ہے پتہ نہیں کون ہے اس کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے مگر قبر مل گئی تو بس ہمارا یہ حال آجن چکا ہے کہ ہم قبروں کو پوجھنے والے بن گئے دھونڈتے ہیں گئے ان کو قبر مل جائے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے معاہد ہیں ہم توہید والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہتے اللہ ہم آئے ہی اس بھی کہا او شرکہ بھی کہا انا عالم وا استغفرکہ معالم تو آپ دیکھیں کہ شرک اتنی قبیر چیز ہے یہاں پہ کہا گیا شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ نہیں بخشے گا شرک کو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے کبھی شرک کر لیا تو اب اس کے بعد بس ختم اس کا نہیں یہ مطلب ہے جس نے کبھی شرک کیا ہو اور اس شرک میں ہی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا نا اس کی نہیں کبھی بخشے شود ہاں جو ابھی زندہ ہے شرک کرتا تھا کبھی کیا تھا آج سمجھ آگئی ہے الحمدللہ فوراں معافی مانگے دنیا سے جانے سے پہلے دنیا سے پہلے دنیا سے پہلے